اپنے گھر کے نظام کو چلاتا تھا اس کے گھر میں ایک بورا باپ تھا جو کہ کوئی کام کاش نہیں کر سکتا تھا بزرگی تھی ضعیفی تھی بیٹا گھر چلاتا تھا اور کوئی گھر میں تھا نہیں بیٹا باپ کا فرما بردار تھا اطاعت گزار تھا اس قدر اپنے والد کا وہ احترام کرتا تھا کہ جب وہ کچھ کما کر لاتا محنت مزدوری کرتا بہت کم آمدنی تھی بیچاری کی تو جب وہ کوئی محنت مزدوری کرتا تو وہ وہ رقم سیدھا آ کر اپنے والد صاحب کو دیا کرتا تھا اپنے پاس نہ رکھتا اپنے والد صاحب کو وہ رقم دیتا اور رقم والد صاحب کے آگے جو میز تھی ٹیبل تھی اس پر رکھتا تھا اس کی وجہ یہ بتائی آئی کہ وہ کہتا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے والد صاحب میرے آگے ہاتھ پھیلائیں یعنی میں پیسے دوں اور میرے والد صاحب کا ہاتھ نکلے میرے آگے مجھے یہ بھی گوارہ نہ تھا میں میز پر ٹیبل پر پیسے رکھتے تھا میرے والد صاحب اسے اٹھا لیا کرتا ہے یہ اس کی ایک اپنے احترام اور محبت کا ایک اپنا انداز تھا وہ کہتا کہ مجھے اور کچھ نہیں جب میں والد صاحب کے ہاتھ میں اپنی آمدنی رکھتا ہوں تو اس میں مجھے ایک لالچ ہوتی جو میرے والد صاحب کی دعا میرے لئے نکلتی ہے مجھے اس دعا کی لالچ ہے اس کے والد کی عادت تھی جب بھی بیٹا اس کے ہاتھ اس کے پاس اپنی آمدنی دیتا پیسے دیتا اس کا دل خوش کرتا تو اس کے والد صاحب اپنے رب کے حضور ایک دعا کرتے تھے وہ دعا یہ تھی کہ یا رب کریم میرے بیٹے کو قرآن کا علم سکھا اور اسے قرآن کا علم بنا بس میرے والد صاحب یہی دعا کرتے تھے ہمیشہ ہی دعا ہوتی تھی میں یہ ابھی جمانہ کریں مدینہ ابھی بیان ہو رہا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو نسٹر بھونگی اسلام بھئی ماشاءاللہ تشریف رکھئے اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائیں تو وہ والد صاحب کی دعائیں لیتا والد صاحب اس کو جو دعا دیتے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ایک دن وہ اسی طرح کام سے جا رہا تھا تو راستے بھی اس کی ملاقات ایک بہت بڑے شہر کے علم سے ہوئی لوگ اسے بہت مانتے تھے اور فتوہ لینے بھی اسی علم کے پاس جایا کرتے تھے نوجوان سے ملاقات ہوئی دعا سلام ہوئی اس علم صاحب نے نوجوان سے کہا کہ بیٹا کیا کرتے ہو کہ میں نت مزدوری کرتا ہوں دو پیسے کماتا ہوں گھر چلتا ہے کہ علم دن کیوں نہیں سکتے کہ سکھنے کا شوق تو ہے لیکن اب کیا کروں میرے حالات اسے ہیں کہ بیٹا ہفتے میں ایک دن دے سکتے ہو مجھے میں چاہتا ہوں میں تمہیں علم دن سکھاؤ کوئی سکھنے سکھانے میں مصروف بھی ہو جاؤ کہ بہت اچھی باتیں میں کیوں نہیں ہفتے میں ایک دن آپ کو دے سکتا کب آنا ہے کہاں آنا ہے وقت تو جگہ تے ہوئی اس نوجوان نے بیس سال کی اس کی کموں بے شمر تھی بیس اکیس بائیس سال کا وہ لڑکا تھا اس نے اس علم صاحب کے بعد جانا شروع کیا دل لگ گیا وہ علم صاحب اسے پڑھاتے رہے علم دن سکھاتے رہے اتنا دل لگا کہ وہ اپنے کلاس کا ذہین ترین طالب علم بن گیا اب والد صاحب ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے مگر اس کو راستہ مل گیا تھا وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا حتیٰ کہ اتنی طالب حاصل کی کہ اس سے واقعہ میں پی ایش ڈی کروں آج کل بڑا پی ایش ڈی کا شور شور آئے تو اس کو پی ایش ڈی کا موقع ملا یعنی کولیفیکیشن بڑھ گئی قرآن و حدیث کا زبردست و علم ہو گیا تو اس نے پی ایش ڈی بھی کیا اب پی ایش ڈی کے لئے ٹاپک چاہیے ہوتا ہے نا ٹاپک کیا اس نے اپنے لئے جو موضوع انتخاب کیا نا وہ تھا قرآن کی تفسیر یا قرآن کا علم تو یہ تھیسس لکھتے ہیں پی ایش ڈی لکھ کر اپنا مقالہ لکھتے ہیں مقالہ لکھ کر وہ ایک جیوری ہوتی ہے ایک ٹیچرز ہوتے ہیں بڑے استاد اس کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں وہ ڈاکٹریئٹ پی ایش ڈی آلین اس طرح فازل اور مختلف ڈگریہ ہوتی ہیں اس نے قرآن کریم پر اپنے آمزمون لکھا اور اب وہ وقت تھا کہ اس کی جیوری بیٹھتی اور فیصلہ کرتی مقالہ پڑتی جب وہ لوگ فیصلہ کرنے والے جو جیوری تھی جو ججمنٹ لیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں مقالہ پڑتے ہیں جب وہ آئے ان فیصلہ کرنے والوں میں وہ مفتی صاحبی تھے جس نے ان کو سب سے پہلے علم دین سکھایا تھا وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ حضرت یہاں آگئے اس نے بیٹھا وہ سامن کہتے ہیں کہ وہ ایک سٹوڈن کے لیے بڑی آزمائشی گھری ہوتی ہے کہ سوال جواب ہوتے ہیں بڑی پیاس بھی لگتی ہے اور ٹیچر اس سے کوسٹن انصار کرتے ہیں کروس کوسٹننگ ہوتی ہے لیکن جب یہ بیٹھے تو لوگ حیرز ادا رہ گئے کہ جیوری اٹھی اور اس میں وہ عالم صاحب اٹھے کہا کہ ہم نے اس کا یہ مقالہ پڑھا قرآن پر ایسا مقالہ لکھنے والے سے ہم سوال جواب نہیں کر سکتے ہم نے اس کا یہ جو مضمون تھا یہ پاس کر دیا اور آج ہم اس کو اس طرح کی ڈگری دیتے ہیں وہ نوجوان رو پڑھا وہ نوجوان رو پڑھا حالانکہ بڑی خوشی کا موقع تھا یہ وہ نوجوان رو پڑھا اور رو کر اس کی آنکھیں اشبار ہو گئیں تو اس کو جو بڑی لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو خوشی کا ٹائم ہے ہم تمہیں عزت دے رہے ہیں تمہیں مقام دے رہے ہیں اور تم رو رہے ہو کہ مجھے والی صاحب کی دعا یاد آگئی کہ میرے والی صاحب میرے لئے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو قرآن علم اتا کر اور اسے قرآن کا علم بنا آج جس موضوع پر میں نے لکھ کر دیا تو یہ یقیناً بالیقین مجھے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ صریف اور صریف میرے والی صاحب کی دعا کا اثر ہے کہ میرے والی صاحب کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے جس آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشنیں ولادت منایا ہے انہوں نے والدین کے لئے بڑے پیارے پیارے رشادت عطا فرمائیں رہنمائی کی ہے انہوں نے ماں باپ کے معاملے میں رہنمائی کی ہے انہوں نے اولاد کو ترقیب یہ انہوں نے اولاد کو کہ ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے جی ہاں آج اشنی ولادت تو منا چکے مگر ایک ایسا عظیم کام آج کے بیان کے ذریعے میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ جب آپ گھر جائیں یا گھر بیٹے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو یاد رکھیے گا جو میرے آقا نے والدین کی احترام والدین کی حقوق کے لئے بیان کی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یقین مانیں اگر والدین کا عدب نہیں والدین کا احترام نہیں والدین کی عزت نہیں والدین سے محبت نہیں ہے ان کو خوش نہیں کرتے ان کا عدب نہیں بجا لاتے ان کا احترام نہیں کرتے اور میری ابھی سے لے کر آخر تک جتنی گفتگو ہوگی اس میں یہ جملہ ہمیشہ کومن رہے گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے مطابق ہوں گی دیکھیں یہاں عدب اور احترام کی بات کر رہا ہوں میں خاص طور پر کہ ہم عدب اور احترام کریں دیکھیں اس بیچے نے غربت کی علمہ میں اپنے والد صاحب کی خدمت کی باپ کی خدمت کی باپ کی اطاعت کی تو آئیے اس حوالے سے چند ایک باتیں مزید بیان کرتا ہوں ایک شخص اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت چاہیے کہ مجھے جہاد کرنے کی اجازت دی جائے جہاد ایک بڑا اہم تریل اسلام کا حصہ ہے اہم ترین یہ موضوع ہے جہاد تو اس شخص نے جہاد کے لیے اجازت چاہیے سبحان اللہ امت کے رہنما جو خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا یعنی میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں امت کے آقا ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بہت پیاری بات پوچھی ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین حیات ہیں ہننے کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ماں اور باپ دونوں کا پوچھا گیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے ارس کی جی ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں ہی میں جیہاد کرو یعنی ان دونوں کی خدمت کرو یہی تمہارا جیہاد ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس مختصر سے وقت میں آپ گھر پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں یا فیدان مدینہ میں سن رہے ہیں اگر آج تک والدین کا عدب اور احترام نہیں کر سکے تو آج سے اپنے والدین کا عدب اور احترام شروع کر دیجئے ان کی خدمت کیجئے ان کو راضی کیجئے انسان جب جو ترقی کرتا ہے نا ماں باپ کی دعاوں سے ترقی کرتا ہے اس سے جو بھلائی پہنچتی ہے ماں باپ کی دعاوں سے بھلائی پہنچتی ہے اور اس سے جب کوئی برائی پہنچتی ہے نا وہ دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے نا جتنی بھی تکلیف میں مبتلا کر ایسے اسلام بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں وہ ایک بار ضرور سوچئے کہ کہیں میرے اپنے ماں باپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دیئے کہ اپنے والد صاحب کو عزا تو نہیں دیئے کیونکہ باپ کی رضا رب کی رضا باپ کی ناراضی رب کی ناراضی یہ ماں ہے جس کے لئے کہا گیا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے یہ باپ ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ راضی تو رب راضی یہ ناراض تو رب ناراض ایک شک بار کہا رسالت میں اسی طرح جہاد کے لئے حاضر ہوا اور عرض کی آقا میں اپنی ماں کو رولا کر آیا ہوں مگر آیا جہاد کے لئے ہوں اشارت فرمایا واپس لوٹ جاؤ جس طرح ماں کو رولایا اسی طرح جا کر ماں کو ہسا ہوا اسلام و دین کی بڑی خوبصورت تعلیم والدین ہم نماز پڑھیں ہم پر نماز فرض ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں بڑا بڑا ان کا نام سنا ہے اور خیر کے کام میں بہت آگے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے قربان جاؤں ان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ مجھ سے ایسا کام ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول لازی ہو جائے کس مسلمان کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں ایک ایسا کام کر جس سے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا حاصل کر سکوں تو انہوں نے ایک دن ہی دی میں آپ کے سوال پر قربان جاؤں یا رضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کتنا زبردست تھا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آقا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کونسا ہے اے ہائے کتنا پیارا سوال ہے اگر ایک لمحے کے لئے سوچیں ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ ہمیں کو ایسا موقع ملے ہم آقا کی بارگاہ میں ارز کریں آقا خواہ بھی میں ارز کر سکتے ہیں آقا وہ کونسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہماری تو بارے نہیں آرہے ہو جائے آقا کی زیارت خواب میں ہو جائے اور غلاموں کو کیا چاہیے اللہ آج کے دن کے صدقے میں ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی رضا والی زیارت نصیف فرمائے خیر حضرت عبداللہ ابن مشعود نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کونسا عمل ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے اللہ کو پسند دیتا عمل کونسا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا نینی نماز اپنے وقت پر پڑنا عرض کی آقا اس کے بعد کونسا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنا اب غور کریں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل جو بہت پسند دیتا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرو بس نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا ہم نے نماز پڑنی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے کام قائج میں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ تم میں سے عام آتی اپنے گھر کے کام قائج میں حصہ لیتا ہے نا گھر کے کام قائج کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرے آقا کی گھرے لو زندگی تھی میرے آقا کی معاشرتی زندگی تھی میرے آقا گھر کے اندر کیسے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے مگر جو ہی نماز کا وقت آتا مسجد کی طرف چل دیتے نماز کی طرف چلے جاتے اور کسی کو پہچان دینا تھے اتنا زبردست نماز کی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کی ہے تو آج جشنہی ولادت منانے والوں کو چاہیے کہ کم از کم یہ بھی نیت کری لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی نماز ضروری ہے آقا کا عاشق سرکار کا غلام مسلمان نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے یہ دونوں باتوں میں آپ سے جو کر رہا ہونا اس پر غور کریں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے ایک مسلمان ایک مسلمان نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے اور ایک مسلمان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے کیسے ماں باپ کا دل دکھا سکتا ہے کیسے ماں باپ کیا کہ بتمیزی کر سکتا ہے اس کے ماں باپ حاجت مند ہوں ضرورت مند ہوں اور وہ ان سے نظر پھیر لے گا کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ میری عقل کام نہیں کرتی یقین مانے میری عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیسا متحدی مو پھٹ ہو جاتا ہے یقین مانے میں غور کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک اولاد کوئی جرت کیسے ہو جائے ہمت کیسے ہو جائے گا اپنے ماں باپ کے آگے بتتمیزی کر لے اللہ 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 کیسے ہو سکتا ہے کوئی بیٹی اپنی ماں کے آگے چلا کے بات کرے کیسے ہو سکتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ میری زبان لٹک نہ جائے کتے کی طرح میری زبان باہر نہ آ جائے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بتکلامی ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ بتتمیزی کروں یعنی ایک بار جو ہم پر احسان کرتا ہے ایک بار ہم پر احسان کرتا ہے ہم زندگی بھر کا احسان نہیں بلتے اور اللہ کریم قرآن میں ماں باپ کے احسان کے بارے میں شاہد ہے وَبِ الْوَالِدَئِنِ احسانہ ان کے احسان اتنے ہم پر اتنے احسان ہیں ہم اپنا بچپن یاد کرے نا تو ذہن کام نہیں کرے آج ہمیں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لئے کہا جائے نا کہ ان کے لئے یہ یہ کر دو ہم سے ہاتھ نہیں برتا ہمارے ماں باپ ہمارے بچپن میں ہم پر جو احسان ہیں ہمارے والی صاحب کے ہم پر جو احسان ہیں ان کی پروریش کھلانا پلانا کمانا ہم لوگ کہتے ہی تو ذمہ داری تھی ارے ذمہ داری تھوڑی یاد خالی ذمہ داری کے نام پر تھوڑی اڑا دیا جائے گا تم خانسے تھے تمہارے باپ آپ کو تکلیف تھی کیا صرف یہ ذمہ داری تھی تمہیں نزلہ تھا تو ان کی تکلیف بڑھ کے تھی کہ یہ صرف ذمہ داری تھی تمہیں ایک ٹیم کی جگہ پہ دس ٹیم کی بھوک لگتی تھی اور ماں کچن میں جا جا کر تمہیں دددد قسم یہ لشے پکا کر دیتی کیا یہ ذمہ داری تھی یہ ذمہ داری صرف نہیں ہے یہ محبت ہے ذمہ داری اور محبت میں تمیز کرنا سیکھو یہ محبت ہے ماں باپ کی والی صاحب نے آپ سے محبت کی ہے ماں نے آپ سے محبت کی ہے اور آج آپ ذمہ داری کہے آپ نے کیا کہا آپ کا فرض تھا آپ کی ذمہ داری تھی کیا فرض تھا کیا ذمہ داری تھی صرف فرض و ذمہ داری کہے کہ ان کی احسانوں کو فراموش مت کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ولادت کی ان گھریوں میں آئیے پھکی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کریں گے اسی طرح ایک اور صحابی حاضر ہوئے نہایت عدب سے عرض کیا میں غزوے میں شرکت کا ارادہ کرتا ہوں آپ مجھے کیا مشورہ ارشاد فرماتے ہیں اب نبی پاک سے مشورہ لیا جا رہا ہے اور ہم نے تو خوش شریعت کی یہ باتیں سیکھی ہیں کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس کو درست مشورہ دینا واجب ہوتا ہے اگر ہم سے کوئی مشورہ مانگے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم درست مشورہ دیں اب سرکار سے مشورہ مانگا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ بھی کیسا دیں گے مشورہ لیا گیا آپ نے کیا دریاد کیا کیا تمہاری ماں زندہ ہے وہ عرض کرے آقا میں غزوے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اسلام کے لئے لڑنا چاہتا ہوں گویا کہ وہ اسلام اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے دین پر اور عرض کرے آقا آپ کا کیا مشورہ ہے اور آقا مشورہ دینے سے پہلے اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تیری ماں زندہ ہے ہاں وہ عرض کرتا ہے جی ہاں میری ماں زندہ ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جا اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا بڑے بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میرا عدب کرتا ہے میرا احترام کرتا ہے دین جب نکلتا ہو جب میں نکلتا ہوں گھر سے تو میرے احترام میں میرے پیچھے چچھے چلتا ہے جب اجالے میں میں چلتا ہوں دین کے وقت تو میرے احترام میں وہ میرے پیچھے چلتا ہے اور جب رات کو میں گھر لوٹتا ہوں تو میری حفاظت کے لئے میری آگے چلتا ہے یہ میرا ایسا احترام کرتا ہے اچھا جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو وہ کبھی بھی چھت پر نہیں چلتا کہ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اوپر چڑھو میرا باپ نیچے ہو اس کو وہ گستا کی تصور کرتا ہے تو لکھنے والا لکھا کہ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اپنے والد کے لئے احترام کہ باپ کا کسہ احترام کیا کرتے تھے والدین کا کسہ عدب کرتے تھے آج آپ میں تو فیدان مدینہ والوں سے ڈائریک بات کروں جو گھر پر بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد گھر پر بیٹھ کر بھی سن رہی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد اس طرح سن رہی ہو کہ اس کے ماں باپ اس کے گھرے بیٹھے ہوئے ہو اور شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں یا کوئی باپ مجھے دعائیں دے رہا ہو کہ اللہ بھلا کرے اس بچے کا اس دعوت اسلامی کے مبلک کا ہم تو کہے نہیں سکتے تھے کہ بیٹا خدا رہا ہماری کوئی عزت کرنا بھی سیکھ لے کوئی ہم سے محبت کرنا بھی سیکھ لے کوئی ہم سے پیار کرنا بھی سیکھ لے اب تو ہم بڑے ہو گئے ماں تو بیمار ہو گئی ہے ماں کو تکلیف ہے ماں اٹھ نہیں سکتی ماں چل نہیں سکتی باپ بول نہیں سکتا باپ دیکھ نہیں سکتا بیٹے بیٹیاں تم تو بڑے ہو گئے ہو اب تو تم چل پھر سکتے ہو اپنا کام خود کر سکتے ہو کیا عمر کے حصے میں آ کر بھی ہمیں اپنی اولا سے راحت نہیں ملے گی اسی کی سن لو یہ جو دعوت اسلامی کا مبلک فیدان مدینہ میں رہ کر جو بیان کر رہا ہے اسی کی سن لو جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اللہ نہ کر اگر ماں کی بدعا نکل گئی نا ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لئے بدعا کی تھی وہ کہیں کا نہیں رہا اور جب ماں دعا دیتی ہے تو بیرے پار ہو جاتے ایک نوجوان کا بڑا حادثہ ہو گیا ایسا کار ایکسیڈنٹ ہوا گئے کار میں آگ لگ گئی لوگ کہے آدھی مر گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ کار سے باہر نکلا اور لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے کار میں آگ لگ گئی کار بری طرح حادثہ کا شکار ہو گئی کار تباہ برباد ہو گئی یہ نوجوان کار سے اتنا خیر کے ساتھ باہر نکلائے کچھ بظاہر خراش تک نہیں آئی لوگ حیرت میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کسی نے کہا کہ نوجوان تو کیا تجھے کیا لگتا ہے کہ تجھے اتنا بڑا عنام ہوا یہ کس وجہ سے ہوا کوئی نیکی کوئی کام ایسا تو ہمیں بتا وہ نوجوان کہنے لگا میں یہ تو یہی یاد آتا ہے کہ میں اس وقت اپنی پیلی تنکھا اپنی ماں کے ہاتھ میں دے کر آیا ہوں اور میری ماں نے جب یہ تنکھا لی تو کہا اللہ میرے بیٹے کو مسیبت و حد ساتھ محفوظ فرما دینا مجھے لگتا ہے مجھے میری ماں کی دعا کام آ گئی اور ایک کو ماں نے بدعا دی وہ محتاج ہو کر مرا ایک کو اس کی ماں نے بدعا دی وہ کہیں کا نہیں رہا نہ بیوی رہی نہ بچے رہے نہ گھر رہا کچھ بھی نہ رہا یہ برے برے واقعات ہیں اور آج اتنا طویل ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بیان کروں کیونکہ اب خیرخواہی بھی ہے آپ کے کھانا بھی ہے اور پھر سارے سات بچ کے پتچیس منٹ پر انشاءاللہ عشاء کی ازان بھی ہوگی پونے آڑ بجے عشاء کی جماعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاقرہ ہوگا میری آپ سے مدنی التیجہ ہے کہ جب یہاں آئے ہیں تو لنگرے ملاد بھی لیں اور پھر عشاء یہیں جماعت سے پڑھیں کہ نماز اور جماعت یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس میں تربیت فرمائی ہے ہمیں احکامات عطا فرمائیں کہ جب ہم ازان کی آواز سنیں تو مزدی کی طرف آ جائیں تو اس کے بعد مدنی مذاقرہ ہے الحمدللہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جتنے سب فیدان مدینہ میں اندر بھائر عاشقان رسول تشریف لائیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے تو ضرور بھی ضرور مدنی مذاقرہ میں بھی شرکت کیجئے گا انشاءاللہ مدنی مذاقرہ ایک وقت تک چلے گا جلدی ختم ہو جائے گا تو آپ گھر بھی جا کر آرام کر کے کل اپنے کام کچھ پر بھی جا سکیں گے الحمدللہ تو یہ آپ کو نیکی کی دعوت بیان کے دوران دے دی تو عرض کرنے کا میرے پیارے اسلامی بھائیوں مقصد یہ ہے کہ آپ گھر پہ بیٹے ہیں ماں باپ کو دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ کو ماں باپ کہ ستانے کا ریکارڈ تو قائم نہیں کیا ہوا ہے ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں چل نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اولاد کو چاہیے خدمت کرے آج ہم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے کام کچھ پر ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں ٹھیک آپ کی شادی ہو گئی ہے بی بی بچوں والے ہو گئے ہو ان کا خیال لکھیں بی بی کا بھی خیال لکھیں بچوں کا بھی خیال لکھیں اس کا انکار بھی نہیں ہے اس کی کو منع بھی نہیں ہے ان کے بھی حقوق ادا کریں مگر یہ کیا ہوا کہ آپ ماں باپ کوئی بھول گئے آپ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے اگر آپ کے ماں باپ آگے پھر کر آپ کی شادی نہ کرا دے یقیناً آپ کے بیٹی کی آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی لیکن جب آپ کے ماں باپ نانا نانی یا دادہ دادی بنے ہو گئے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی کہتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ دودھ کی ملائی اچھی لگتی ہے اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد زیادہ پیاری لگتی ہے آج کئی نانا نانا دادہ دادی اپنے پتے پتیاں نواسے نواسیوں کو دیکھنے کے لئے ترس جاتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں یار بیٹا کبھی تو لیا میں دیکھو تو سائیسینے سے تو لگاؤں اب وہ ٹائم نہیں ملتا ایک بار اگر باپ یہ کہتے تھے تیزا نا بیٹا میرے پر ٹائم نہیں ملتا کہیں کہ نہیں رہتے کہیں کہ نہیں رہتے ہر نیا پھل باپ لا کر دے اچھی اچھی گزائیں باپ لا کر دے کرزہ چڑھے باپ کے اوپر آپ کے لئے پریشان ہو باپ آپ کے لئے اوور ٹائم کرے باپ آپ کے لئے عید کے دنوں میں خوشی کے دنوں میں آپ کے لئے کپڑے جوتے چپل سب تھا کر دے اور خود اپنے لئے کچھ بھی نہ کرے کس کے لئے آپ کے لئے آج آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ آپ کے لئے چار چار جوڑے سلوہ کا دے اگر آج وقت آتا تھا آپ اپنے باپ کو ایک جوڑا سلوہ کا نہیں دے سکتے کوئی صورت بنائیں چلے آپ کہیں میں خود غریب ہوں آپ کوئی سا کہیں میں خود غریب ہوں میں کیا باپ کی کروں گا خدمت ایک سیف کے ذریعے آپ ہمیں غریب نہیں ہو جاتے آپ تنگ دست نہیں ہو جاؤ گے ایک کیلہ اگر خالی چھل کر باپ کے ایک کیلہ لے لو نا ریڈی سے ایک کیلہ کتنے کا ملے گا یار ایک کیلہ کتنے کا ملے گا ایک کیلہ لے لو اتنے غریب ہوتے ہیں ایک کیلہ لے لو ایک کیلہ تو باہد ہوگا ریڈی والا بھی تحفے میں دے دے ایک کیلہ لے جاؤ اور لے جا کر باپ کے بعد بیٹھ کر چھل کر دو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک کی کیلہ ماں باپ دونوں ہوئے نا تو چھلو آدھا باپ کو دو آدھا باپ کو دو اور بیڑھ کر دیکھو ان کے چہروں پر ان کی دعائی لو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کھیتوں کا باگ کر دے گا تمہارے لئے باگ کے باگ باہر باگوں کی باہر لئے آئے گا اللہ تعالیٰ یہ خدمت کے کچھ طریقے عرض کر رہا ہوں بھر کیسے خدمت کر رہے ہیں یہ خدمتیں ہوتی ہیں والی صاحب ساتھ بیٹے ہوئے ہیں ماں ساتھ بیٹھی ہوئے آج تک ہمیں انہوں نے کھانا نکال کر دیا ہے پیارے اسلامی بھائیو انہوں نے نکال کر دیا ہم کو کھانا انہوں نے اٹھا اٹھا کر موہ میں نیوالے ڈالیں چلو تم موہ میں نیوالہ ڈالنے کی اوقات تمہاری نہیں ہیں کم از کم اتنا ہی کر لو کہ پہلے والد صاحب کو والدہ کو کھانا نکال کر دے دو نکال بھی انہوں نے لیا ہے ارے کچھ تو عدب اور احترام کا یہ انداز اختیار کرو ہاتھ نیچے رکھو پہلے ماں باپ کو کھا لینے دو ہمیں پہلے آپ کھائیے ابو کو پہلے آپ کھائیے اس کے بعد میں کھاؤں گا اس سے کیا ہوگا کیا روپیہ گیا کیا پیسہ گیا آپ کا کچھ بھی تو نہیں گیا اگر آپ آج والدین کو کہے دیتے ہیں جشنی ولادت کی خوشیہ منانے کے بعد آج سے دستر خان میں لگاؤں گا آج سے پلینڈے میں لگاؤں گا پتیلے میں اٹھا کر رکھوں گا کیا نہیں اٹھا سکتے ہم لوگ ہم لوگ نہیں کہا ہمارے کندوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کے کام کا بوجھ اٹھا دیں ارے جو ان کیا کام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ ماں باپ کا بوجھ کیا اٹھائے گا اللہ کریم ہم سب کو والدین کی محبت والدین کا احترام اتا فرمائے والدین کا عدب اتا فرمائے میں نے آپ کے سامنے آیات کے ذریعے روایات کے ذریعے واقعیات کے ذریعے کچھ والدین کے حوالے سے مدری پھول بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کریم ہم سب کو والدین کا عدب احترام اتا فرمائے ان کو رازی کریں ماں باپ کو رازی کریں اسی میں اللہ کی بہترین رضا ملتی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رضا ملتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں اصحابِ صوفہ میں آپ کا نام تھا آپ نے بڑی حدیثیں لیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں آتا ہے اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے اپنی ماں کو سلام کرتے اور دعائیں لیتے جایا کرتے تھے چلو آپ الگ رہتے ہو تب بھی ماں باپ سے رابطہ تو کر سکتے ہو فون پر رابطہ کر سکتے ہو ماں باپ کو آپ کو کہنے کی کیوں ضرورت پڑ جائے ہنی مجھے وہ سوشل میڈیا پر کبھی کبھی بڑے زبردست چیزیں بھی آ جاتی ہیں اگرچہ اکثر عجیب وغیری چیزیں آتی ہیں جنرل مدنی ماہول کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک بڑا پیارا وہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا باپ اپنا موبائل فون صحیح کرانے کے لئے کسی دکاندار کے پاس گیا دکاندار کو کہا بیٹا طرح دیکھنا میرا موبائل لگتا ہے صحیح نہیں ہے تو کہنے لگا وہ چیک کرتا ہے بابا یہ موبائل تو آپ کا صحیح ہے کہا اچھا ہے صحیح ہے پھر پتا نہیں کیوں میرے بیٹی کی کال نہیں آ رہی ہے اس کا صرف یہ تھا میرا بیٹا مجھے فون نہیں کرتا انہیں کتنا صدمہ ہو اس باپ کو کتنا صدمہ ہے کہ وہ دن رات اپنے بیٹے کے لئے اس کی خدمتیں کرتا رہا جیتا رہا اس کی پرورش کی اور آج بیٹا اپنے باپ کو نہیں پوچھتا کتنا صدمہ ہو اس والد کو کہ اس کا بیٹا اس کی اطاعت نہ کرے فرما برداری نہ کرے جب باپ کوئی اسی بات نہیں کر رہا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے خلاف ہو اگر آج ہم یہ سوچنے ہیں کہ ہماری ہماری زندگی اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ماں باپ کی رضا اور ماں باپ کی خوشنوتی اور اس کی دل جو ہی میں ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت نصیب ہوں گی آخرت بھی برکت نصیب ہوں گی اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی عزت ملے گیا مقصد تو اللہ کی رضا ہے اللہ کو رازی کرنا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آج ہم نے جشنِ ولادت منایا ہے اس محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا ہے تو یہ ماں باپ کی رضا میں ہے میں نے پہلے ایس کر دیئے کہ وہ جو بھی ان کی رضا اطاعت و فرما برداری ہے وہ ماں باپ کی جو بھی ہم کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کریں گے اللہ کریم ہم سب کو والدین کا عدب والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمانِ علی شان جو بالخصوص ماں باپ کی اطاعت فرما برداری ان کی دل جوئی ان کو خوش کرنے کے قنوان پر ہیں انہیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے شکر طریقہ تعمیر سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے سمندری گمبت سمندری گمبت یہ مقتت المدینہ سے حاصل کریں ویب سائٹ پر بھی دعوت اسلامی کا یہ رسالہ مل جائے گا اسے ایک بار پڑھیں انشاءاللہ ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی نیکی کی دعوت بھی دیں نمازیں پڑھیں مدنی کافلوں میں سفر بھی کریں مدنی نعمات اور عمل بھی کریں خوب خوب سنتوں کی اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں مگر ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو ضرور راضی کریں ماں باپ کو ناراض مت کرنا بس یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے ہے نیت کریں ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کر سچی سچی نیت کریں یہ نیت بنائیں اور اللہ سے دعا کرے مولا مجھے دنیا اور آخرت نے ماں باپ کا فرما بردار رکھ ماں باپ کا فرما بردار رکھ اور میرے ماباپ کو میں راضی کرتا رہوں بس اور ان کو خوش کرتا رہوں اور آج بھی جب گھر جائیں تو جاتے ہی اپنے ماباپ کو راضی کریں جو گھر میں ہیں اپنے ماباپ کو راضی کریں ان کی دعائیں لیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامن ہمیں نیکی کی دعوت کا بھی درست دیتا ہے نمازوں کی پابندی کا بھی درست دیتا ہے بی بی بچوں کی جو حقوق ہے ان کی ادائی کی کا بھی درست دیتا ہے روالدین کی فرما برداری کا بھی درست دیتا ہے یعنی اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جائیں جیسا یہ مدنی ماحول ہمیں سکھاتا ہے امیر السنت کے جس طرح مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ گھر و گھر کے باہر مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائیں نبی جیل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین جزاللہ عنا محمد ماہو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخیرہ حسنا و کین عذاب النار اللہم رب جعلنی مقیم الثلاة و من ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا گفر لي و لوالدی و للمؤمنین یوم يقوم الحساب اللہم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریتنا قرط عیون و جعلنا للمتقین اماما یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جا یا رب کریم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی ہیں قبول کر لے اپنے کرم سے قبول کر لے ہماری خطائیں ہماری کوتائیں معاف کر اور مولا ہمیں بے حساب مغفرت کی بھیق دے دے جب تک جیے تیری رضا کے مطابق جیے ہمیں ہرا جینا تیری رضا کے مطابق ہو اور مرنا بھی تیری رضا پر ہو تیری رضا والے کام کرتے کرتے دنیا سے رقصت ہو یا اللہ ہمارے ماباپ کی مغفرت کر ساری امت کی مغفرت کر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماہول سے وابستہ رکھ یا اللہ ہم سب کی نیک جائز دعاں اور حاجت و رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یو ثلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو ثلو علیہ وسلم تسلیما صل اللہ علی النبی الامی و آلہ صل اللہ علی وسلم صلات و سلام علیك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مقی یا مدنی یا مطالبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمی ما یذفون و السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول صل اللہ علیہ انشاءاللہ سات بج کے پتیس منٹ کے اسفاد انشاءاللہ عزان ہوگی اور پونے آڑ بجے عزان کی جماعت ہے تب تک آپ لنگر ملاد سفاری ہو جائیں پھر انشاءاللہ پونے آڑ بجے عشاء اور عشاء کے فوراً بعد مدنی مذاکرہ ضرور بھی ضرور شرکت کیجئے گا میں مبلغ بنوں سلطوں کا مرحبا 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 مکی مدنی 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 داتا کیامت مرحبا جانا کیامت مرحبا ذی شاں کیامت مرحبا اچھے کیامت مرحبا سچے کیامت مرحبا 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 محقیمت نے عید میلا دن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے محقیمت نے عید میلا دن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے اسلام علیکم یا نور الہدا عامد مصطفیٰ مرحبا مرحبا عامد مصطفیٰ مرحبا مرحبا